نمشکر دوستو آپ کا فرصے سواگت ہے کمپیڑو گو جی ون چینل کے نئے ویڈیو کے اندر فرنڈز جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہماری ایم ایس ایکسل کی سریز چل رہی ہے اور ایکسل کے اندر ہم آپ کو جو ہے سٹیپ بائی سٹیپ سیمپل طریقے سے جو ہے بیگنرز کے لیے جن کو بہت کم نالج ہے ایم ایس ایکسل کی ان کے لیے یہ ویڈیوز لکے آئے ہیں اس ویڈیو کے اندر ہم لے کے آئے ہیں کہ سمپل فارمولا جو ہوتا ہے وہ ایم ایس ایکسل کے اندر آپ کیسے جو ہے انسٹ کر سکتے ہیں کیسے ٹائپ کر سکتے ہیں لیے ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا کہ آپ کیسے ٹیکسٹ اور ڈیزرٹس جو ہے ایم ایس ایکسل کے اندر ٹائپ کر سکتے ہیں کیسے آپ کو اس کے اندر لکھنا ہے یا آپ نے سپریڈ شیٹ کے اندر کام کرنا ہے اور آج کے ویڈیو میں ہم سکھیں گے کہ ایک سیمپل فارمولا کیسے جو ہے امیس ایکسل کے اندر لگایا جاتا ہے آپ اس ویڈیو کو انتق دیکھیں سو دیکھ سارے سٹیپس جو ہے آپ ایزیلی سمجھ پائیں اور اگر آپ کا کوئی کوششن اور کوئی رہتا ہے ترانت آپ نے کمنٹ باکس کے اوپر لکھ دینا ہے اور ساتھی ساتھ اس ویڈیو کو لائک جرور کر دینا ہے سو دیکھ آپ کا جو لائک ہوتا ہے ہمارے جتنے بھی ٹیم ہیں ان کے لئے ایک موڈیویشن کا کام کرتا ہے تو چلیے آج ہم بات کرتے ہیں ٹائپنگ دا سیمپل فارمولا انہیں ورکشیٹ تو اس کے لئے میں آپ کو سب سے پہلے جو ہے ایک لائک ورکشیٹ کے اوپر لے جاؤں گا اور وہاں پہ آپ کو بداوں گا کہ کیسے آپ جو ہے سیمپل فارمولا جو ہے اس کے اندر اڈاپٹ کر سکتے ہیں تو چلیے ابھی ہم یہاں پہ جو ہے اپنا لائک سکرین کے اوپر چلے جاتے ہیں تو یہ دیکھیں فرنڈز ہمارے پاس یہاں پہ لائک میں میں نے کھول رکھا ہے شیٹ اب اس کو ہم کلوز کر دیتے ہیں تو ہم سیدھا ورکشیٹ کے اوپر چلے جاتے ہیں جیسے کہ کل ہم نے جس ورکشیٹ کے اوپر کام کیا تھا تو میں نے بائی ڈیفالڈ یہاں پہ ایک ورکشیٹ بنا رکھی ہے شیٹ نمبر ون کے نام سے ہے یہ ایزیلی اور یہاں پہ لسٹ آف سٹوڈنٹس مارکس ان کلاس ٹین ہے اور نیم ہے سٹوڈنٹس کا ان کے سبجیکٹس ہیں جیسے میت انگلیش شائنس ہسٹری جگرافی ان کے اندر انہوں نے کتنے کتنے مارکس لیے ہوئے ہیں تو آج ہم یہاں پہ سیمپل فارمولا آپ کو ایک انسٹ کر کے دکھائیں گے تو سب سے پہلے فرنڈز میں آپ کو بتا دوں کہ ایم ایس ایکسل کے اندر اگر آپ کو ایڈیشن کرنا ہے تو آپ کو یہ دکھیں پلس کا سممل یوز کرنا پڑے گا اگر آپ کو Bre st اگر آپ کو کوئی بھی چیز اگر آپ کسی بھی ڈیزیٹ کو آپ نے ملٹیپلائ کرنا ہے یہاں پہ سٹار یوز کرنا پڑے گا اگر آپ کو یہاں پہ divizن کرنا ہے سلیش کرنا پڑے گا اگر سبسترکشن کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو سبسٹیکشن کا جو سائن ہوتا ہے وہ یہاں پہ یوز کرنا پڑے گا رائٹ وہ آئی فن جیسے ہوتا ہے وہ آپ کو یہاں پہ یوز کرنا پڑے گا تو یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نارملی یاسے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا یہ جب میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہ سل ایکٹیو ہو جاتا ہے اس سل کا جو ایکٹیو سل کا اڈرس ہوتا ہے وہ ہم کاؤنٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ جو ہمارا کولم رہتا ہے بی یہاں پہ سل کا اڈرس کیا ہوگا بی اور یہاں پہ رو دیکھیں کہ آپ فور ہیں تو اس کا اڈرس ہو جائے گا بی فار سیمیلرلی یہاں پہ سل کا اڈرس ہو جائے گا بی فائیب اگر ادھر چلے جاتے ہیں سی والے کولم میں تو یہاں پہ ہو جائے گا سی فائیب اگر ڈی میں چلے جاتے ہیں تو یہاں پہ اس کا اڈرس ہو جائے گا دی فائیب similarly E کی اندر E5 ہو جائے گا تو اس چیزوں کا میں نے پہلے پریویس ویڈیوز میں آپ کو بتایا ہے اور I hope کہ آپ کو وہ ساری چیزیں جو ہے انڈرسٹینڈ ہو گئی ہوں گے ابھی فرینڈز ہم بات کرتے ہیں جیسے یہاں پہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ math subjects کے اندر جو marks ہیں وہ یہاں پہ total کتنے marks ہیں تو ایک simple formula ہم کیا لگاتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھیں 8 number row ہے یہاں پہ آپ نے click کرنا ہے double click کریں تو یہ cell یوں ہے ابھی ready ہے for typing تو پہلے تو ہم نے active کیا cell کو اس کے بعد ہم نے اس کو active کر لیا ہے writing کے لئے تو اگر آپ کو کوئی بھی formula لگانا ہے تو mx excel کے اندر سب سے یوں first rule ہے that کہ آپ کو is equal to کا sign یہاں پہ لگانا پڑے یہ دیکھیں یہاں پہ میں is equal to کا نشان لگا دیتا ہوں جیسے آپ is equal to symbol دیتے ہیں تو excel اپنے آپ سمجھ جاتا ہے کہ you are going to insert some formulas تو یہاں پہ ہم is equal to کر دیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں ہم لکھ دیتے ہیں sum right sum لکھ دیتے ہیں اور جیسے آپ sum لکھتے ہیں تو اس کے بعد کوئی بھی formula ہے چاہے sum ہے average ہے addition ہے multiplication ہے سب سے پہلے آپ کو لکھنا ہے is equal to اس کے بعد آپ کو لکھنا ہے sum اس کے بعد آپ کو bracket start کرنی ہے right یہاں پہ آپ کو bracket start کرنی ہے تو یہ تھا formula کے related تو میں ابھی آپ کو journal formula بتا رہا تھا اس کو میں ابھی چھوڑ دیتا ہوں آپ کو ایک journal بتاتا ہوں کہ basically آپ کیا کرتے ہیں میں نے addition کرنی ہے تو is equal to کر کے میں یہاں پہ یہ دیکھیں جیسے اس cell کو میں add کرنا چاہتا ہوں تو اس کا address کیا ہو جائے گا یہ دیکھیں b4 تو is equal to میں یہاں پہ b4 کر دیتا ہوں یہ دیکھیں automatically وہ cell select ہو گیا اس کے بعد میں plus کرتا ہوں اس کے نیچے والا cell کون سے ہے this is known as b5 تو یہاں پہ b5 کر دیتا ہوں again plus کا symbol لگا دیتا ہوں b5 بھی select ہو گیا اس کے بعد b6 again plus کا symbol لگا دیتا ہوں right اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے b7 b7 اب دیکھیں ایک journal طریقہ کیا ہے کہ آپ cell کے نیچے میں click کریں اس کو active کریں اور سارے cells کا آپ یہاں پہ address لکھ دیں اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے keyboard کے اوپر tab کی کو press کرنا ہے tab کی آپ جانتے ہیں جو کہ caps lock کی ہوتی ہے اس کے اگرے اوپر ہوتی ہے تو میں tab کی کو press کرتا ہوں جیسے میں نے tab کی کو press کیا friends آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ اس کا sum آگیا ہے اور ایک اور بات یہاں پہ دھیان رکھنے والی ہے کہ جیسے ہم نے یہاں پہ total لیا ہے اس کا sum لیا ہے اوپر والے math کے mark کا جب آپ اس cell کو active کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اوپر میں یہاں پہ جو function bar ہوتی ہے آپ نے کون سا formula یہاں apply کیا ہوا ہے وہ یہاں پہ display ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ ہے ایک general formula جو آپ apply کرتے ہیں sum کو calculate کرنے کے لئے یہ دیکھیں sum یہاں پہ آ چکا ہے اب میں اس کو delete کر دیتا ہوں اور ایک basic formula ہے آپ sum کریں چاہے multiply کریں چاہے minus کریں but اسی formula کو control gen اس کو کر دیتے ہیں alright تو یہ ہم نے یہاں پہ formula لگایا تھا یہاں display ہو رہا ہے ابھی جو main formula ہے excel کے اندر وہ کیا ہے ایک simple formula کیا ہے جیسے میں نے پہلے بھی شروع کیا تھا سب سے پہلے آپ کو easy call to کا sign لگانا ہے excel کے اندر اس کے بعد آپ کو bracket اس کے بعد آپ کو لکھنا ہے کیا آپ sum کرنا چاہتے ہیں یا آپ subtraction کرنا چاہتے ہیں multiplication کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ کو bracket start کرنا ہے اور یہ سارا desert جو ہے bracket کے اندر ہی آئے گا اب ہم کیا چاہتے ہیں کی c4 سے لے کے c7 تک ہم sum کریں تو آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ سب سے پہلے لکھنا ہے first جو cell ہے اس کا address یہاں پہ کیا ہے c4 تو ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں c4 اور یہاں پہ پورے cells کے address آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے just آپ کو colon type کرنا ہے جیسے آپ colon type کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو last cell لے لینا ہے that is known as c7 یہاں پہ آپ دے دیں c7 اور اس کے بعد آپ کو bracket کو close کر دینا ہے اور جیسے آپ bracket کو close کرتے ہیں تو friends آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ c4 سے لے کے اس نے c7 تک پورے cells کو automatically select کر لیا ہے ابھی آپ کو کیا کرنا ہے next step ہے that is known as tab tab کو آپ کو press کرنا ہے جیسے آپ tab پریس کرتے ہو تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس کا total آ چکا ہے 321 اور کون سا ہم نے یہاں پہ formula apply کیا ہے یہ آپ formula bar یا function bar کے اندر آپ easily دیکھ سکتے ہو formula bar کے اندر یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے کہ is equal to sum c4 plus c7 آپ نے یہاں پہ apply کیا ہوا ہے تو یہاں پہ friends دونوں کے اندر difference کیا ہے ایک normal formula آپ لگاتے ہیں اور ایک sum کر کے آپ formula لگاتے ہیں تو سب سے پہلے تو کیا ہوتا ہے کہ اس formula کے اندر آپ کو سارے cell address لکھنے پڑتے ہیں اور جب آپ excel کا proper formula لگاتے ہیں تو آپ کو first cell اور last cell کو لکھنا پڑتا ہے باقی لکھنے کی جورت نہیں ہے تو یہاں پہ میں بتا دیتا ہوں کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اگر بیچ میں سے آپ ایک نیا یہاں پہ اگر ایک نئی row آپ add کر لیتے ہیں یعنی سے میں یہاں پہ ایک نئی row add کر دیتا ہوں یہ دیکھئے insert کر دیے میں نے ایک نئی row ٹھیک یہاں پہ میں نام کو لکھ دیتا ہوں اور اس کا یہاں پہ میں score کر دیتا ہوں 9-0 تو یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتا دینا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ اگر 45 کے جگہ 20 کریں تو یہاں پہ main difference کیا ہوتا ہے جب آپ ایکسل کے اندر جانرل فارمولا لگاتے ہو جس کے اندر آپ cell b4 b6 b7 b8 لکھتے ہو تو جو نیا cell آپ نے insert کیا ہے یعنی سے یہ cell ہے this is known as b5 تو یہ b5 یہاں پہ جو total ہوگا جو sum ہوگا وہ b5 کو اس کے اندر add نہیں کرے گا because کہ آپ نے manually فارمولا لگایا ہے b5 یہاں نہیں لکھا اور جب آپ ایکسل کا proper فارمولا یہ لگاتے ہیں is equal to sum c4 colon c8 تو c4 سے لے کے c8 کے بیچ میں آپ نے کتنے بھی column insert کر دی ہے جیسے ہم نے یہاں پہ row 1 5 number کری تھی تو یہ اس کے اندر total کے اندر وہ add ہو جائے گا automatically add ہوتا ہے اور automation جو automation جو ہوتی ہے ms excel کے اندر یہی اس کا main feature ہے کہ جب آپ بڑا data بناتے ہیں تو automatically آپ sum ہو جاتا ہے addition ہو جاتا ہے subtraction ہو جاتا ہے یہ ہے simple formula ابھی یہاں پہ آپ سارے کو multiply بھی کر سکتے ہیں تو آپ multiply کے لئے آپ کو direct multiplication نہیں کر لئے کیونکہ آپ سارے cells کا address پہ دینا پڑے گا multiplication کے لئے اب ہم وہ practice نہیں کریں گے ہم directly formula adopt کریں گے تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے is equal to کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ دینا ہے product پڑکٹ آپ نے پڑکٹ کو select کر لیں یا یہاں پہ پڑکٹ پورا لکھ لیں product ڈی 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 اور اس کے بعد product آپ نے کرنا ہے کہاں تک ڈی 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 اور اس کے بعد ہم bracket بند کر دیں گے bracket بند کرنے کے بعد ہم جیسے ہی type پریس کریں گے tab پریس کریں گے اس کے بعد product یہاں پہ ready ہو جائے گی یہ دیکھیں یہاں پہ جتنی science کے اندر marks تھے سارے multiply ہو چکے ہیں سب کا product یہاں پہ ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں is equal to product d4 سے لے د8 تک تو یہ ایک چار یا پانچ روز کی بات نہیں ہے جب آپ hundreds row لکھتے ہیں تب یہ formula بہت کیسے excel کے اندر لگانا ہے یہ ہم نے آپ کو بتایا ہے اور easily آپ یان سکتے ہیں کہ آپ simple formulas کو apply کر سکتے ہیں اور i hope کہ یہ ویڈیو جو ہے آپ کو سمجھ آر گئے ہوگا کہ simple formulas آپ کیسے excel کے اندر آپ use کر سکتے ہیں اور اب بات آتی ہے ان لیکچر کے اندر اس کو آپ نے پریکٹس کرنا ہے addition کے اندر subtraction کے اندر right product جس کو بولا جاتا ہے division ہے یا آپ اور average بغیرہ function ہیں یہ سارے میں آپ کر کے دکھاؤں گا کیونکہ یہ سارے ہم کام کریں گے فیلحال ہم ایک simple formula کیسے آپ insert پیس کو active کیا جاتا ہے اور کیسے آپ کو formula کو لگانا ہے باقی سارے formulas کیسے کیسے apply ہوتے ہیں average کیا ہے percentage کیسے نکالتے ہیں grading کیسے نکالتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے advance label کی چیزیں بھی ایک excel کے اس tutorial کے اندر پورا سکھیں گے سو آئی کمینڈ باکس میں جرور لکھیں اور اسی ویڈیو سیریز کو آپ دیکھ رہیں کیونکہ ہمارا مقصد ہے کی ویڈیو کو لمبا نہ کیے جائے آپ کو اتنا ہی کروایا جائے جتنا آپ ڈیلی اس کی exercise بھی کر سکے سیم اسی task کو آپ کو ریپیٹ کرنا اس کی exercise کرنی جنرل فارمولاز آپ ڈال دیکھ نا ہے یہاں پہ آپ کو نہیں سمجھ آتا ہے تو آپ نے بتانا ہے سو آپ کی سکھیں سو فرنڈز آج کے ویڈیو میں اتنا ہی جیدہ لنبا نہیں کھیچیں گے نیکس ویڈیو میں جو ہے پروپر کلاس اور چلائیں گے کیسے کیسے چینل کو سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کے اوپر اٹیچ کرنا ساتھ میں جو بیل آئیک آتا اس کو دبانا ہے جب بھی ہم ایسے ویڈیو ڈالتے ہیں تو اس کا نوڈیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکی مل مل